بھوکتنا بڑھے گا لیکن پرنام کے ساس ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے مطلب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے تو ضروری ہے کہ ہر کسی کو سزا ملے سزا دی جائے کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا جائے گا دیکھیں معاف کرنے کے تعلق سے تو بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے لوگ تو عام طور پر کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرے گا اور کئی ساری خطاؤں کے راستے پر چلتے جاتے ہیں بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا لیکن آپ ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ انصاف بھی تو کرنے والا ہے اگر مان لیجئے کہ کسی نے نیک کام کیے کسی نے گناہ کے کام کیے اگر سب کے سب برابر ہوئے تو انصاف کیا ہوا تو قرآن میں آیت ہے پہلی والی دلیل پر ہم لوگ آگے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ نے کہا نبی عبادی میرے بندوں کو بتاؤ انی انل غفور الرحیم میرے بارے میں بتاؤ کہ میں تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں وانا عذابی اور میرا عذاب میری سزا میرا پنشمنٹ عذابن علیم وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے مطلب ایک ہی آیت میں دونوں بات ہیں لوگ کئی بار کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرے گا اور وہ گناہوں کے راستے پر چلتے آتے ہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن کسے معاف کرے گا جیسے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ زمر میں سورہ 39 آیت نمبر 53 کہ میرے بندوں سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے لیکن کسے معاف کرتا ہے کیا شکل و صورت کو دیکھ کر کہ ہاں اس کی شکل تو اتنی اچھی ہے اس کو تو معاف کرنا ہی ہوگا یا خاندان اور لینج کو دیکھ کر یا ایریا اور سٹی کو دیکھ کر کہ بامبے والا ہوں معاف کرنا پڑے گا ایسا تو کچھ نہیں ہے اللہ کی عام آف کرنے کا کریٹیریا کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا یہ میں آپ سے جانا جاؤں گا سورہ رات کی آیت ہے سورہ 13 آیت نمبر 27 اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے جو سنسیرلی توبہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو صدھارتا ہے جو اپنے آپ کے اندر وہ ریفارم پیدا کرتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جیسے قرآن کی آیتوں میں آتا ہے سورہ 3 آیت نمبر 134 جو جانتے بوچھتے ہوئے وہ غلط چیز کی طرف واپس نہیں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی رحمت کا پہلو ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سزا بھی ہے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ایک سچا انسان جو اس سچائی کو جان کر جینا چاہتا ہے اسے دونوں پہلو کے بیچ میں امید بھی اللہ سے ہو لیکن ڈر بھی ہو سزا کی اور اپنے آپ کو کنٹینیسلی صدھانے کی کوشش کرتا ہے